بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم المقاطب لقنو مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دیں گے جناب تاہیر جواز سلم ہو بعد تلاوت کلام پاک سوسخانی کے فرائز انجام دیں گے جناب سید مظہر عباس رزوی صاحب اور سلام کے فرائز انجام دیں گے جناب سید محمود ازگر عباس رزوی صاحب اور آج کی اس مجلس میں پیشخانی کے فرائز کو انجام دیں گے جناب سبدر عباس صاحب جناب ساغر بناسی صاحب اور جناب مائل چندولوی صاحب آئیے تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دینے کے لیے میں آواز دوں جناب تاہیر جواز سلم ہو سے کی وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس خواہ آغاز فرمائیں تشریف لاریں جناب تاہیر جواز سلم ہو آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلواز ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج اعوام اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمای ذا دیل بروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود ودیل صحابه الوخدود نار ذا دیل وقود اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا مِنْلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِينَهُ مُلْغُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٌ شَهِيدٌ اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُ ثُمَّ لَمْ يَتُومُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ وَتَجْرِي مِنْ وَتَخَدِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ مَطْشِ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَالْوَدُ ذُو الْأَرَشِ الْمَنِينُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرْعَونَ وَثَمُونَ مَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيرُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ يَقُونَ أَنُ مَجِيدٌ فِي لَوْحِم مَحِفُورُ صَنَقْنَاهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں جناب تاہیر جواز سلم ہوں تلاوتِ ربانی کے فرحیث کو انجام دے رہے تھے اب میں گزاریز گزار ہوں جناب سید مظہر عباس فریدوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوسخانی کے فرحیث کو انجام دے تشریف لا رہے ہیں جناب سید مظہر عباس صاحب آپ حضرت ان کے استقبال میں باوازِ بلند نعرِ سلواتِ ارشاد فرمائیں اللہم مَسَّلِي الْعَلَى مُحَمَّدْ وَعَلِي مُحَمَّدْ وَعَجِلْ فَرَاجَوْمِ ایک مسدس کے چند اشار پیش خدمت ہیں جناب فاطمہ کرتی ہیں اس طرح ارشاد جناب فاطمہ کرتی ہیں اس طرح ارشاد جو میرے لال کو روتے ہیں حق رکھے آباد جو میرے لال کو روتے ہیں حق رکھے آباد انہیں نہ بھولوں گی جن جن کو ہے حسین کی یاد بروزِ حاش کروں گی ہر ایک کی امداد بروزِ حاش کروں گی ہر ایک کی امداد حسین پیارا ہے مجھ کو یہ اس کے پیار ہے وہ مہتاب ہے میرا تو یہ ستار ہے جناب فاطمہ ہاں فاطحہ ہاں عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرہمِ زخمِ جگر ملا مدت کے بعد باب کے سر سے پیسر ملا ماہِ سفر میں شام سے حکمِ سفر ملا دیکھا جو اہلِ بیعت نے فرقِ جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا مہتاب کو تو بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہونٹ رکھ دیئے بھائی کے ہونٹ پر دریا بہا کے آنکھ سے بولی وہ نوہگر بھائیا پھری بناب کے ہم شیر دربدر بھائیا پھری بناب کے ہم شیر دربدر جس روز سے جدا ہوئی میدم سے آپ کے نیزوں سے پوشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے تو رو ہی یہ بین کر کے جو ہی بنت مرتضا لکھا ہے تھر تھرا گیا فرقِ شہے ہدا پیدا ہوئی گلوے بریدہ سے یہ صدا زینب خموش باش کے اب عرش ہل گیا اب یہ بتاؤ شاہے ولایت کے واستے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واستے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واستے زینب سے کہے رہا تھا یہ فرقِ شہے ہدا ناگاہ آئے حضرت سجاد بے دوا زینب سے ہاتھ بان کے بولے کہ میں فدا اممہ کہاں ہے اے پھپی اممہ یہ تو بتا سب ہیں یہاں پہ آہ میری جان جاتی ہے بانوں کے رونے کی نہیں آواز آتی ہے بانوں کے رونے کی نہیں آواز آتی ہے غبرا گئی یہ سنتے ہی سجاد کا بیان دھونڈا ہر ایک سنت کو باچش میں خون فشاں دیکھا سکینہ پیاسی کا نکلا تھا دم جہاں وہاں غش میں ہے پڑی ہوئی بانوے نا تواں اور سینہ ہے چاک چاک دل درد مند ہے سینہ ہے چاک چاک دل درد مند ہے 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 سکینہ جان کا نعرہ بلند ہے 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 سکینہ جان کا نعرہ بلند ہے غش سے ہوا افاقہ جو بانوں کو ایک بار ہاتھوں سے مہوں کو پیٹ کے بولی وہ دن فگار جاؤں گی میں کہاں وطنہ وارہ بے قرار منظور ہے رہائی کسے اے فلک وقار منظور ہے رہائی کسے اے فلک وقار حسرت بھری سکینہ سی بیٹی گزر گئی ارمان تھا رہائی کا جس کے وہ مل گئی عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا ایک سور فاتح کی گزارش ہے مرہوم جناب سید نصیر حسن رزوی ابن سید قادر حسن رزوی کی روح کے برائے سال سواب کے واسطے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجم ناظرین ابھی آپ کے سامنے سوسخوانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب سید مظہر عباس رزوی صاحب اب میں گزار اس گزار ہوں جناب سید محمود عزگر رزوی صاحب کے خدمت میں کی وہ آئیں اور سلام کے فرائض کو انجام دیں تشریف لا رہے ہیں جناب سید محمود عزگر رزوی صاحب اب حضرت ان کے استقبال میں باواز بلند نارے سلوات رشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجم یہ سلام کے چند اشار پیش خدمت ہے شام کی اور تو ایک وعدہ کرو شام کی اور تو ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آوگی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں آنک شما جلاوگی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو سورت شاہدی بے کفن بھی سورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسے اسیرے مہن بھی خال کرتے میں مدفون غربان سورت شاہدی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چادر اس لہد پر چڑھاؤگی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو ایک یسرب کی تھی شاہدی ایک یسرب کی تھی شاہدی اس کا سقا تھا آباس غازی مشکلے کر گیا سوے دریا اور خبزے میں کرلی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی روز اس کو سناوگی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو ہم نے زندہ سے پائی رہائی ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سی بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤگے تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو جب کبھی قید خانے میں آنا جب کبھی قید خانے میں آنا بے ردابی بیوں کو نہ لانا تم کو اسغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیاں یوں مٹانا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کر پاس اس کے سلاوگی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو قبر بے کس پے آسو بہانے قبر بے کس پے آسو بہانے حال قید ستم کا سنانے قافلہ کربلا کو چلا ہے اس کے بابا کا چہلم منانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہلم مناؤگ تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو میں سکھاتی ہوں غم کا سلیخہ میں سکھاتی ہوں غم کا سلیخہ کیسے بہلاؤگی دل دکھی کا جب بھی رولے کی آواز آئے نام لینا تم ابن علی کا بابا آتے ہیں بی 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 بس یہی کہت جاؤگی تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو شامیوں کی بہو بیٹیوں سے شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہے تھی وہ اکبر یہ روکے یہ امانت ہے پردیسیوں کی کر رہی ہوں تمہارے حوالے مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم شام کی اور تو ایک ایک وعدہ کرو ناظرین ابھی آپ کے سامنے سلام کے فرائز کو انجام دے رہے تھے جناب سید محمود ازگر عباس رزوی صاحب اب میں گزار اس گزار ہوں جناب سبدر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائز کو انجام دے تشریف لا رہے ہیں جناب سبدر عباس صاحب آپ حضرت ان کے استقبال میں جیتی جاکتی صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وعالے محمد وعجیل فرجم چار مصرِ بدور خاص سماد فرمائیں گے بو ترابی ہو تو ازہا رے عقیدہ چاہیے دم بدم نہ دے علی کا لب پہ نغمہ چاہیے بو ترابی ہو تو ازہا رے عقیدہ چاہیے موت کیا ہے ایک تر کی بے ملاقاتِ علی موت کیا ہے ایک تر کی بے ملاقاتِ علی اور اس سے خوبصورت کیا بہانہ چاہیے بو ترابی ہو تو ازہا رے عقیدہ چاہیے ایک صلوات پولتے پر محمد وعالے محمد اور ایک مطلع اور دو تین شعر بطور خاص با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤگے با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤگے با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤگے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤگے تم بھی آؤ فرش مجلس تم بھی آؤ مجلس شبیر میں ہر کی طرح دھیرے دھیرے لائقے فرش ازہ بن جاؤگے دھیرے دھیرے لائقے فرش ازہ بن جاؤگے اور یہ شعر بطور خاص مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداد میں جناب سبدر عباس صاحب پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں جناب ساغر بنارسی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے اور اپنے مقصوص انداز میں پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے تشریف لارہے ہیں جناب ساغر بنارسی صاحب آپ اثرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیل فرجوں مرہم کی مغفرت کے لئے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیل مرہم کی حصال سواب کے لئے مطلع چند اشار ملاحظہ فرمائے خطیبِ مجلی سے شابیر تھے نصیر حسن رہینِ خوبی تقدیر تھے نصیر حسن اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ عزائے سید مظلوم کے مبلگ تھے امام با لوکی توکی رتھے نصیر حسن امام با لوکی توکی رتھے نصیر حسن وہ سوز خانی ہو یا ہو قسیدار سلام وہ سوز خانی ہو یا ہو قسیدار سلام ہر ایک بزم کی تنویر تھے نصیر حسن ہر ایک بزم اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ خلوس ان سو محبت کا ایک مہور تھے خلوس ان سو محبت کا ایک مہور تھے ہر ایک قلب کی جاگی رتھے نصیر حسن ہر ایک قلب کی جاگی رتھے نصیر حسن شعر آفی کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ خل زمینِ اسری کی زینت وقارِ اہلِ وطن زمینِ اسری کی زینت وقارِ اہلِ وطن عزیز و خر دو کلا پیر تھے نصیر حسن عزیز و خر اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ پیامِ اترہ تو قرآن سُناتے رہتے تھے کہ پیامِ اترہ تو قرآن سُناتے رہتے تھے فیدائے کن بے تطہیر تھے نصیر حسن فیدائے کن اور یہ مقتے کی شکل میں شعر پیس کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزاری سے کی مرغم کی مغفرت کیلئے دعا کریں پیش کرتا ہوں اللہ عزیز فرمائیں کہ انہی کی مجلس ترہیم آج ہے ساغر انہی کی مجلس ترہیم آج جہیں ساغر وہی جزا کی رشبیر تھے نصیر حسن وہی جزا ایک بلند ترین سلوات پڑھیں آپ حضرت اللہ 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 سیر شبر سا ہو نہیں سکتا رسول اللہ جیسا کوئی نہ نہ ہو نہیں سکتا رسول اللہ اور یہ شیر ملازہ فرماتا رسول اللہ وفاداری زمانے میں یہی اعلان کرتی ہے وفاداری زمانے میں یہی اعلان کرتی ہے وفادارب کوئی عباس جیسا ہو نہیں سکتا ملازہ وفادارب کوئی عباس جیسا ہو نہیں سکتا ادا جو کر دیا شبیر نے تیروں کی چھاؤں میں ادا جو گرے دیا شبیر نے تیروں کی چھاؤں میں ادا اس شان کب کوئی سجدہ ہو نہیں سکتا ادا اس شان کا اب کوئی سجدہ ہو نہیں سکتا غدیر غدیر خم پیغمبر نے جس کو جانسی نہیں دی وہ پہلا تھا وہ پہلا ہے وہ چوتھا ہو نہیں سکتا محمد صلوات ناظرین یہ تھے جناب ساغر بناسی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تازیتی کلام پیش کر رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں جناب مائل چندولوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے مقصوص انداز میں پیش کھانی کے فرائض کو انجام دے تشریف لارہے ہیں جناب مائل چندولوی صاحب آپ حضرت سے التماس ہے کہ ان کے استقبال میں باواز بلند نارے صلوات رشاعت فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالے محمد وعجل فرج چونکہ اس آل سواب کی مجلس ہے اور اس مناسبت سے یہاں سے چند شیر کہ کام دیں گے نبھائی بہن قبر میں ساتھ میں جائے گا بس کفن قبر میں ساتھ میں جائے گا بس کفن قبر میں گرچے شیقے گلے پنجتا ساتھ ہو گرچے شیقے گلے پنجتا ساتھ ہو پھول کی ترہ مہ کے بدن قبر میں پھول کی ترہ مہ کے بدن قبر میں چومنے کو فرشتوں کی ٹولی چلی چومنے کو فرشتوں کی ٹولی چلی کربلا کا جو دے کھا کفن قبر میں کربلا کا جو دے کھا کفن قبر میں اور ایک شیر کہ اللہم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود کی آئینے میں ایک شیر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ جب سنانے والا ازادار ہے جب سنانے والا ازادار ہے آگئے خود حسین و حسن قبر میں آگئے خود حسین و حسن قبر میں اور دل نے نوحہ پڑھا آنکھ نم ہو گئی یاد جب آئے تشنا دہن قبر میں یاد جب آئے تشنا دہن قبر میں کہ اللہ اللہ عابد کی بیچارگی دفن ہے بے کفن ایک بہن قبر میں مقتی کا شرک کہ ہے یہ مائل دعا رب تقدیر سے یاد آتے رہے پنجتا قبر میں ساتھ میں جائے گا بس کفن قبر میں ناظرین ابھی آپ سمات فرمان رہے تھے جناب مائل چندلوی صاحب کو جو بہت ہی خوبصت انداز میں پیش کھانی کے فرحس کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تنظیم المقاطب لقنو کہ آپ رونک افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تنظیم المقاطب لقنو آپ حضرت ان کے استقبال میں جیتی جاکتی صلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجو اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیت على آدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُغْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات بھیجیں محمد وعال محمد وعال محمد وعال صلوات قرآن کریم کی آیات میں سے ایسی دو آیاتوں کی تدابت کی ہے میں نے اس مجلس حصالِ ثواب میں جسمِ پروردگار علم نے انسانی زندگی سے مربوط دو بہت اہم اعلان کیے ہیں ایک اعلان یہ ہے ایک حقیقت یہ ہے اور ایک سچائی یہ ہے کہ انسان کے لیے کسی نہ کسی قانون کا ہونا ضروری ہے جس قانون اور جس طرزِ حیات اور جس نظامِ حیات کو اپنا کہ وہ اپنی زندگی بسر کرے اور اسی قانون اسی طرزِ حیات اور اسی نظامِ حیات کو دین کہا جاتا ہے اِنَّدْدِينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک دین دین بس اسلام ہے ایک اعلان یہ ہے اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اسلام کے علاوہ کسی بھی اور دین کو اپنائے اور اسے چاہے تو اس سے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو نظامِ حیات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آدمی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور نظامِ زندگی یا کسی اور دین کو اپنا لے تو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ گھاٹے سے بچ سکے لیکن آخرت میں جو آخری فیصلے کی جگہ ہے جہاں کے بعد کوئی اور زندگی آ نہیں ہے اور جہاں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے وہاں کے معاملے میں وہ نقصان اور گھاٹہ اٹھانے والوں میں ہوگا اور آخرت کے گھاٹے کا مطلب ہوتا ہے سیدھے سیدھے جنت سے محرومی اللہ کی مرضی سے محرومی اور جہنم کا کندہ بن جانا اور پھر نہ مٹنے والی زندگی کو جہنمی بنا کے بسر کرنا دو باتیں ہیں جن پر اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرے پیش نظر چونکہ مجلس آن لائن ہے اور بانی پونہ میں ہیں اس کے مجھے امید ہے کہ ان جگہوں پہ نشر ہوگی کہ جہاں نوجوان اور تحلیمی آفتہ طبقہ بھی موجود ہے پونہ ایک ترقی آفتہ اور ایڈوانس شہر کہلاتا ہے اور وہاں بمبئی اور بنگلور جیسے جیسی زندگی بسر کرنے والے ایڈوانس لوگ بھی ہیں اور ہمارے ملک میں بہت سی جگہوں پر یہ صورت ہے جو آج کل کی زبان میں ایڈوانس جنہیں کہا جاتا ہے جن کے ایڈوانس ہونے کا سب سے پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین سے دور ہے ونہ ایڈوانس کا مطلب وہ ہے جو زمانے میں آگے ہو تو زمانے میں آگے ہونے مطلب یہ ہے خوبیوں میں آگے ہونا خرابیوں میں آگے ہونا نہیں ہے خوبیاں دنیا کی بھی ہیں اور خوبیاں آخرت کی بھی ہیں ایڈوانس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے علم والا بھی ہو اور اچھے عمل والا بھی ہو لیکن ہمارے ہاں ایڈوانس کا پہلا مطلب ہوتا ہے دین سے دور ہونا اس وقت میرے مخاطب میرے وہ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ان گھروں میں پلے بڑھے ہیں کہ جن گھروں میں ان کو وہ بزرگ ملے ہیں جنہوں نے ان سے بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم شیعہ ہیں لیکن شاید ٹھیک سے نہیں بتایا ہے یا ٹھیک سے بھی بتایا ہے ٹھیک سے بتانے کی دو شرطیں ہوتی ہیں ہمیں اگر جو بات ہم دوسروں سے بتائیں وہ دوسرے اسے قبول کریں اور اسے اپنائیں اور اس پر عمل کریں ظاہر ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو اچھائی ہمارے اندر ہے وہ رائج ہو البتہ جن میں برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا گینگ مضبوط کرنے کے لیے برائیاں بھی رائج کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انسانیت سے گر گئے جیسے نشے کی دوہ بیشنے والا نشہ پھیلات کی دوہ کا عادی بناتا ہے جیسے سگرٹ پینے والا فری میں سگرٹ پلاتا ہے پہلے تاکہ جب یہ عادی ہو جائے تو پھر اس سے پیا جائے چاہے پینے والے بھی کبھی یہ کاروبار کیا کرتے تھے بودہ اور خیر گزر گیا ہے سب ہی چاہے پیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثلاً کہانے پینے کا شوق نہیں رہے تو دو چار اچھی چیزیں ایک آتھ بار آپ کو کھلا دیں تاکہ آپ اب چٹورے ہو جائے اور پھر زندگی بھر آپ ان کو کھلایں تو یہ تو ایک الگ قسم انسانوں کی میں ان کی بات فیلال نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اپنے لیے اس لیے دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جہاں تک دین پھیلانے کی بات ہے اس وقت ہمارے ملک میں بار بار یہ مدہ اٹھتا ہے میں وہی زبان بولوں گا جو سمجھی جائے مدہ اسم عربی کے لذب مدعا کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور مدعا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقصود لیکن مدہ جو ہے مقصود نہیں رہ گیا مدہ ہو گیا ہے ایشو کی جگہ پر کوئی سا ایشو تو بہرال اس وقت ہمارے ملک میں ایک مدہ اٹھتا رہتا ہے دھرم پریورتن کا اگر کوئی کسی کو میں اس مسئلے پر کوئی سیاسی حکومتی بیان نہیں دے رہا ہوں لیکن میں ایک بات اپنے ہموطن تمام دین ماننے والوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہندو ہیں اور آپ ہندو مذہب کو واقعی صحیح مذہب سمجھتے ہیں ہندو دھرم کو واقعی صحیح دین سمجھتے ہیں اور واقعی آپ یہ مانتے ہیں کہ یہی درم اور یہی دین ہے کہ جو انسان کی دنیا کے لیے بھی اچھی چیز ہے اور انسان کی دنیا کے بات کے لیے بھی ہمیشہ انسان کا اس دھرم میں دین میں فائدہ ہے تو جس طرح آپ کوئی کرونا کی بیماری پھیلیے کوئی آپ کے پاس اگر کارہ آ جاتا ہے نسخہ تو آپ واٹس اپ پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں وہاں تو پیتے بھی نہیں دوسروں کو فائدانہ پہنچانے کی جذبہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر عمل کیے بغیر ہی آگے بڑھا دیتے ہیں شاید اسی کا نام عیسیٰ راج کی دنیا میں رکھا جا سکتا ہے تو ہمیں جو چیز دوسروں کے لیے اچھی لگتی ہے ہم دوسروں تک پہنچانے کوشش کرتے ہیں اس وقت واٹس اپ پر سوسل میڈیا پر ہم روز دیکھتے ہیں دعائیں دعائیں ایکسرسائز وی آیام آیام جتی چیزیں ہیں سب پھیلائی جا رہی ہیں کیوں؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا یہ ہمیں اچھا لگ رہا اپنے لیے تو دوسروں تک پہنچانے کوشش کریں ہو سکتا ہم نہیں کر پاتے ایکسرسائز ہے جان بچانے کی چیز ہے میں بڑا ہوں میں کائل ہوں میں موٹا ہو گیا ہوں لیکن مجھے لگتا ایکسرسائز اچھی ہے تو میں دوسروں تک پہنچا دوں گا کہ کم سے کم دوسرے ہی کے کام آ جائے تو شریف انسان دوسروں تک جو چیز پہنچاتا ہے وہ اس لیے پہنچانے کوشش کرتا ہے کہ جیسے اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے ویسی دوسرے کے لیے بھی اچھا سمجھتا ہے اور ہمارا دین اسلام اور سارے دین میرے خیال میں جو ہمیں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں ان میں ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے اچھا لگے وہ تمہیں دوسروں کے لیے اچھا لگنا چاہیے اور جو اپنے لیے برا لگے وہ تمہیں دوسروں کے لیے بھی برا لگنا چاہیے اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ تمہاری عزت کریں اپنی عزت کر رہے کرنا تمہیں اچھا لگتا ہے تو پھر تمہیں دوسروں کی بھی عزت کا خیال لگنا چاہیے اور اگر تمہیں اپنے لیے زلیل ہونا برا لگتا ہے تمہارا مزاق اڑائے جائے تمہاری توہین کی جائے اگر یہ تمہارا برا لگتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی اسے برا سمجھو دوسروں کے ساتھ یہ نہ کرو تو یہ فطرت انسانی کے تقاضی ابھی یہی ہے اور دین بھی ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ جو اپنے لیے اچھا لگے اسے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو میں سمجھتا ہوں بات صرف اسلام کی نہیں ہے تمام دین اور تمام مذہب چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ اندو دھرم ہو چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ بودھزم ہو چاہے وہ ہمارے سردار بھائی ہو جتنے مذہب اور دین پائے جاتے ہیں یہ سب اپنے اپنے دین و مذہب کو اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے لیے اور دوسرے دینوں اور مذہبوں سے کہ مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ یہی بس ہے اور یا سمجھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا یہ ہے ہو سکتا کچھ مذہب ایسے ہیں جو ہر مذہب کو صحیح مانتے مگر اس میں سے کسی ایک کو دوسروں سے بہتر مانتے تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ دین یہ مذہب یہ دھرم یہ ریلیجن میرے لیے اچھا ہے تو پھر اس کی انسانیت اس سے تقاضی کرتی ہے کہ جو چیز اپنے لیے اچھی لگ رہی ہے دوسرے تک بھی پہنچاؤ تو اگر کہیں کوئی دین اور مذہب تبدیل کرتا ہے تبدیل کرانا یعنی پیسے دینا تبدیل کرانا یعنی طاقت کے استعمال کرنا تبدیل کرانا یعنی درانا تبدیل کرانا یعنی لالت دینا اسلام اس کا قائل نہیں ہے قرآن صاف کہتا ہے لا اکراہا فی الدین دین کے راہ پر لانے کے لیے کسی طرح کا کوئی زورد بدستی چلنے والی نہیں ہے ایک زورد بدستی ہوتی لاتھی ڈنڈا بندوق کے دریئے دین بدلوانا ایک زورد بدستی ہوتی ہے کہ اس کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھانا وہ غریب ہے ہم پیسے کی دارت دے اسے دین پر دے آئے اپنے وہ بیمار ہے اس کا علاج کرانے کے لیے وہ فاقوں سے اس کا کھانا دے دے کے لیے ہم بدلوان مذہب یہ سب زورد بدستی ہے دین اور مذہب تب ہی تبدیل کر سکتا کوئی انسام جب اس کی عقل مطمئن ہو کہ جس دین اور مذہب کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے یا یہی اچھا ہے تو اس وقت یہ دھر پر برطن کے ایک مسئلہ بطنگڑ بنایا جا رہا ہے یہ سب سیاسی حربے ہیں ایک تو میں بھی ایک دینی خدمت گزار ہوں اور تقریباً چالیس سال سے دین کے کام میں لگا ہوں اور میری معلومات بھی دوسرے خدمت گزاروں تک بھی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کہیں کوئی خصوصیت کے ساتھ کسی کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ ہم آپ کا دین بدلوانے آئے جب ہمارے دوستانیں اور تعلقات ہوتے ہیں تو آپ اس میں دین و مذہب کی بھی گفتگو ہوتی ہے میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں میں وکلا کے پاس جاتا ہوں سب برادران ہندو ہیں ان سے وہ اپنے مذہب کی باتیں مجھ سے بتاتے ہیں میں اپنے مذہب کی باتیں ان سے بتاتا ہوں اس سے محبتیں بڑھتی ہیں ان سے ایک دوسرے سے باقفیت بڑھتی ہے قربت بڑھتی اب میں نے مثلاں کسی کو کوئی اچھی بات اپنے دین کی بتائی اس کو اور اچھی لگی اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید تک پہنچ گیا مثلا قرآن مجید تک پہنچا تو اس کو لگا کہ اللہ کی کتاب ہے اور جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس سے اسلام کو قبول کر لیا تو میں نے کوئی دین بدلوانے کی مہم نہیں چلائی پیسے باٹھ کے کمزوریاں کا فائدہ اٹھا کے میں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کی لہذا ایک میں وضاحت کر دوں اس بات کی کہ اسلام میں زبردستی کسی کے دین کو تبدیل کرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ قرآن ہم سے کہتا اللہ کہتا ہے کہ جو زندگی کا نظام بسر کرنے کے قانون ہے دین اس کا نام ہے اور ہر دین یہی کہتا ہے کچھ البتہ اسلام میں دوسرے دینوں میں جو فرق ہیں ان میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ بہت سے دین اور مذہب ایسے ہیں کہ جو صرف عبادتوں پہ شامل ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس سے کیسے رشتہ بنایا جائے لیکن اسلام کہتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس سے برشتہ بنانا ہے اور جن کے درمیان تو بھیجا گیا ہے ان سے برشتہ بنانا ہے تو اسلام کی خصوصیات جو اسلام کی طرف کھینچ کے لاتی ہیں اور جو اس سوال کا جواب بنتی ہے کہ اسلام ہی کیوں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ قرآن کا اعلان ہے تو یہ جو اسلام کہتا ہے بس اسلام ہی اسلام ہی کیوں اس کے جواب میں پہلی میں نے پہلی بات ارز کی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بغیر دین کے زندگی نہیں چلے گی اور دوسری بات یہ ارز کی ہے اس دین کے آیات کے سہارے کہ دین بھی اسلام ہونا چاہیے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لاتھی لے کے ڈنڈا لے کے تلوار لے کے زبردستی دین پھیلائیں اسلام جو پھیلائیں جس کو بدنام کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے پھیلائیں میں جس اسلام سے وابستا ہوں میں اس کا ایک نمونہ پیش کروں ایک صلوات بھیجیں محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی اللہ حمد وعالی اسلام اخلاق سے شعور سے عقل کی باتوں سے علم سے نالس سے خدمت خلق سے اچھے برطاؤ سے پھیلائیں اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلائیں بدنام کیا گیا اسلام کو تلوار کے ذریعے دین اس میں پھیلی نہیں سکتا آپ میرے کنپٹی میں بندوق رکھیں مجھ سے کچھ بھی کہلوالے تو زبان سے کچھ کہہ دینے سے آدمی کا دین تھوڑی بدل جاتا ہے دین تو انسان کے نظریے بدلنے سے بدلتا ہے اور انسان کی فکر کو بندوق نہیں بدل سکتی انسان کی فکر کو بس فکر بدل سکتی ہے انسان کی فکر کو بس عقل کی بات بدل سکتی ہے دین یا دل سے تعلق رکھتا ہے یا دماغ سے اور جب دل و دماغ دونوں کسی دین اور عقیدے اور نظریے اور طریقے حیات کو تیہ کرتے ہیں تب عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ شروع ہوتا ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ ایک خدا کے سامنے سدہ کرتا ہے جو بتوں کو خدا مانتا ہے وہ بتوں کو پوجا کرتا ہے وہ اس کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے اس کے پیڈے کا اظہار ہوتا ہے تو آپ عملی زندگی میں تلوار اور بندوق اور لاتھی ڈنڈے سے کسی کے چند کاموں کو بدلوا سکتے ہیں لیکن زور اور طاقت سے دھرم پریورتن کرایا ہی نہیں جا سکتا اسلام خالی میں کسی سے نماز پڑھ والوں تو مسلمان نہیں ہو جائے گا وہ میں کسی سے لا الہہ الا اللہ بھی کہل والوں زبان سے زبردستی مسلمان نہیں ہو جائے گا وہ جب کہ وہ خود اپنی مرضی سے اسے قبول نہ کرے اور جب تک دل سے قبول نہ کرے وہ مومن نہیں ہوتا وہ صرف مسلم کہلاتا ہے اگر وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی لاکھی ڈنڈے کے زور پہ نہیں وہ بھی اپنے اختیار سے کہہ رہا ہے جب تک زبانوں پہ رہتا ہے تب تک اسلام ہے اور وہ بھی لاکھی ڈنڈے کے زور پہ نہیں اپنے اختیار سے جب آدمی کہتا ہے تو دین ہی کیوں دین ضروری ہے اور اسلام ہی کیوں ضروری ہے یہ دو باتیں جیسے میں آپ کی خدمت برس کرنا چاہتا ہوں لیکن دین ضروری کے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے گی دین میں اسلام ہی کیوں اس سلسلے میں نے آپ سے ارس کیا کہ اسلام کے نظام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اسلام صرف اکثر عدیان و مذاہب جو ان کے دین کی تفصیلوں میں جائے تو وہ صرف بھگوان سے اللہ سے خدا سے گاڑ سے رشتے کو بتاتے ہیں لیکن بندوں کے درمیان کیسے زندگی بسر کرنا اس میں رہنمائی نہیں ہے لیکن اسلام دونوں طرح رہنمائی کرتا ہے انسانوں کی بیچ میں کیسے رہنا ہے اور اللہ کے کیسے رابطہ رکھنا بلکہ اسلام تو پوری مخلوقات سے ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے ہمارا درختوں کے ساتھ بڑھتا ہو کیا ہو ہمارا زمین کے ساتھ بڑھتا ہو کیا ہو ہمارا فضاء اور ماحول کے ساتھ بڑھتا ہو کیا ہو صفائی پہ اسلام کا زور پہ اسلام کا زور پہ ان پانی کو صاف رکھنے پہ اسلام کا زور یہ روایات کیا ہیں اسلام کس حد تک مخلوقات کا خیال لگتا ہے اندازہ لگائیں روایات تو گھور کریں احکام فطح پہ دیکھیں تو روایت لکھی ملے گی کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو کیوں کہ اس لئے کہ اس میں اللہ کی مخلوق ہے جسے عذیت ہوتی اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ پانی میں اللہ کی مخلوق ہے یہ چودہ سنیوں پہلے کی بات ہے جب تک کہ یہ جو جراسیم ہیں ان کا اس وقت تک نہ خردبین تھی نہ ان کا پتا چلا تھا لیکن اس وقت کہنا اب ہمیں پتا ہے کہ پانی کے اندر زندگی موجود ہے اور وہ چیزیں جب ٹھہرے پانی میں ہوں گی تو عذیت پہنچائے گا پیشاب اور بہتے پانی میں اگر کوئی کر دیتا ہے تو بہتے ختم ہو جائے گا اتنی باری کی یا مثلا پھلدار دلوک کے نیچے بیٹھ پہ شاپا خانہ نہ کرو یعنی صفائی اور نرافت درخ سے پھل گرے گا تو آلودہ ہو جائے گا اس طرح کی یعنی اسلام کا یہ رشتہ نہیں بتاتا اللہ سے اسلام مخلوق خدا سے خاص کر کے انسانوں سے رشتہ بتاتا ہے یہ اسلام کے علاوہ مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہم کبھی کبھی گاڑی روک کے باتیں کرنے لگتے ہیں اصحاب ایمہ میں سے کسی کوئی صحابی تھے مجھے یعنی رہ گیا کہ اس معصوم کی صیرت کا نمونہ ہے کہ گھوڑے پہ یا ہونٹ پہ بیٹھ کے آ رہے تھے ہاتھ غالبگل سے گزرے تو رکھے اب اپس باتیں کرنے لگے جب تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے تو معصوم نے امام نے انہیں ٹوکا کہ دیکھو بھائی یہ گھوڑا یہ ہونٹ اس لیے ہے کہ اس میں بیٹھ کے راستہ تے کیا جائے اس لیے نہیں ہے کہ کھڑا ہے تو اس کو بیٹھے باتیں کر رہے ہو اگر تمہیں باتیں کرنا ہے تو اترو اور باتیں کرو اور اس کو چارہ دو کھڑا کی ہوئے ہو اور چلنا ہے تو اس پہ بیٹھے ہو تو اس حد تک مخلوق سے رشتے کو بتاتا اسلام کی خصوصیت یہ ہے دوسری خصوصیت جس کی وجہ سے اسلامی کیوں وہ خصوصیت یہ ہے کہ اسلام وہ اقلوتا دین ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہیں اس کے بنائے ہیں جس نے ہم سب کو بنایا ہے اور کوئی دین اس بات کا دعوے دار نہیں ہے جس کے علاوہ بہت سے خصوصیت ہیں کہ اسلام ہی کیوں اسلام اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ ہم جن ہاتھوں سے آئے ہیں ہمیں انسان نے تو بنایا ہی نہیں ہمیں خدا نے بنایا ہے اور اس کے بعد جن ہاتھوں سے ہم آئے ہیں ان ہاتھوں کو اللہ کہتا ہم نے اتنا محفوظ بنایا ہے کہ ان سے بھول سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی تم انسان اگر خطاکار کوئی نظام اور قانون بناو کہ تی اچھے ہو لیکن کہیں بھی تم سے چوک ہو سکتی ہے یا کہیں تمہاری علکم علمی انسانوں کے بنایا قانون ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں بار بار خود ملکوں کے بنایا قوانین جو انتہائی ماہر لوگوں کے ہاتھوں بنایا ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں تجربہ سکھاتا رہتا ہے کہ اب بدلو اب بدلو لیکن اسلام کا بنانے والا مالک وہ ہے جو تجربے کا محتاج نہیں ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اسی لئے نظام اسلام میں تبدیلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ایک سلوات بھیجے ہیں محمد و عالمان میں دو باتیں آپ کی خدمت پر ایک ساتھ ارز کر رہا ہوں اپنے جوانوں کی خدمت پر خاص کر کے کہ دین ضروری ہے اور دین میں بھی اسلام کا اپنانا ضروری ہے دین ضروری ہے کہ سلسلے میں ایک بات اور آپ کہنا چاہتا ہوں ہماری دیکھی اللہ جو کہا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا اور چاہے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے اب اس آیت کو سن کے سمجھتے ہیں اس سے براد وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اسلام کو نہیں مانا غیر مسلم براد ہے اس سے اس سے غیر مسلم براد ہے اس سے مثلا وہ لوگ ہیں جو اسلام کی راہ پر نہیں آئے ہیں غیر مسلم ہیں چاہے وہ بدپرست ہوں چاہے وہ مرشکین ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں یہ لوگ براد ہیں ہم سے کہا مطلب لیکن نہیں آیت کا دامن اس سے ذرہ وسیع ہے میں ابھی دو تین دن پہلے پڑھ رہا تھا کسی صاحب عرفان عالم دین کے گفتگو مجھے نظریہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ گناہان کبیرہ کے ایک لمبی فیرست ہے ان گناہوں میں ایک گناہ ہے شرک جو سب سے پہلے انکارِ وجودِ خدا کے بعد شرک ہے شرک کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شریک بنانا یعنی مثلا ہم اللہ کے بجائے عبادت کسی اور کو کریں اللہ کے بجائے خالق کسی اور کو مان لیں اللہ کے بجائے رازق کسی اور کو مان لیں اللہ کے بجائے یہ کائنات کوئی اور چلا رہا ہے یہ مان لیں یہ سب شرکی قسمیں ہیں شرکی بہت قسمیں ہیں شرک ذاتِ خدا میں یعنی دو خداوں کو ماننا شرک صفاتِ خدا میں یعنی صفات میں مشترک مان لینا کہ جیسے اللہ ہے عدل عادل ویسے ہی ہے جیسے والی ویسے مشترک ایک طرح کے مان لینا جن کناروں پر آج کل ہمارے ذاکرین و خطبہ ہمارے جوانوں کو لارہے صفات کا مشترک ہونا اور بات ہے لیکن صفات میں جو صفت خدا ہے اس میں کسی کا شریک ہونا اور بات ایک قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں صفات کا اس طرح کا مطلب کیا ہے علم آپ کے پاس بھی آپ کے پاس بھی آپ کے پاس میرے پاس بھی سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے جاہل مطلق اس دنیا میں کوئی ہائی نہیں جسے جاہل مطلق کہتے ہیں وہ بھی جاہل مطلق نہیں ہوتا وہ کھانا کھانا جانتا ہے وہ سائیکل چلانا جانتا ہے وہ راستہ چلنا جانتا ہے وہ جاہل مطلق اس کائنات میں کوئی ہے جاہل مطلق تو کوئی ہائی نہیں ہے اس کائنات میں عالمِ مطلق بس اللہ ہے کہ جہاں جہالت کہیں ہی نہیں علم ہی علم ہے وہ اور اس کے بعد اس کے دیئے علم کی بنیاد پر محمد و آلِ محمد علیہ السلام ہیں جو اللہ کے تمام صفاتِ کمال کا مظہر ہیں قدرت اس کے پاس ہے قدرت ان کے پاس بھی ہے علم اس کے پاس ہے علم ان کے پاس بھی ہے حیات ان کے پاس ہے حیات ہم سب کے پاس بھی ہے ہم بھی ہی ہیں ہم بھی علم والے ہیں ہم بھی ارادے والے ہیں ہم بھی رحمت والے ہیں ہم سب کے پاس ہیں لیکن اسی فرق کو محسوس کرانا چاہتا ہوں ایک ہمارے پاس علم ایک اہلِ بیت محمد و آلِ محمد علیہ السلام کے پاس علم صلوات کو بھیجنا چاہیے نا نبی کے نام اور ایک اللہ کا علم ان تینوں کے مرتبے میں فرق رحمت ہم سب کے پاس اللہ کے پاس بھی میرے پاس بھی ہے میں بھی میرے اندر رحمت پائی جاتی دل نرم ہے میرا بہت جگہ تکلیف کسی برداشتی ہوتی ہے مثال ہم سب ہیں ایسی جتنی صفات اکثر ان میں سے اکثر صفتیں اس میں ہم مشترک ہیں علم اللہ کے پاس بھی ہے میں بار بار ایک بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں وہ مثالیں جو آسانی سمجھتا ہے علم اللہ کے پاس بھی ہے علم محمد والے محمد علیہ السلام کے پاس بھی ہے علم ہمارے پاس بھی ہے لیکن تینوں میں فرق ہے ہمارے پاس علم تھوڑا سے ہے کسی پاس اتا جگہ اتا جگہ اتا سے لیکن محمد والے محمد علیہ السلام کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنا علم مقلوق کے پاس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں مگر وہ زیادہ چاہے کتنا ہی زیادہ ہو وہ ان کا اپنا نہیں ہے اللہ کا دیا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ علم ہی علم ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ کسی کا دیا نہیں ہے تو اگر میں وہی علم جو لا محدود علم ہے جو ذاتی علم ہے وہ محمد و آل محمد کے لئے مان لوں تو یہ شرک فی صفات ہے اور اگر میں ان کے لئے علم مانوں اور کمال علم پر مانوں لیکن ان کا علم الگ ہے اللہ کا علم الگ ہے اللہ میں ہے اللہ کے علم سے ان کا علم آرہ آئے اور اللہ کا اللہ محدود ہے اور ان یہ مخلوق ہیں ان کی حدیں معین ہیں اگرچہ ان حدوں تک کبھی پہنچا جائے کے نہیں یہ مجھے نہیں پتا میں نے ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا آپ نے صلوات بھیجی صلوات کا ترجمہ کیا ہے اے میرے پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر صلوات اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا ہے نا تو یہ دعا کیا کرے گی اپنا کام کرے گی نہیں کرے گی تو یہ نہ سمجھے کہ وہ فضیلتوں کی انتہا پہ پہنچ گئے اب اس سے آگے گنجائی سے بہت باریک بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے کے سمجھی جائے خیر نہ سمجھ کے اعتراض بھی کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں اسے اعتراض کا جواب دے کے سمجھائی جائے گی انشاءاللہ آج کل تو فیشن چلا ہے نا کہ کسی مجلس ایک چھوٹا سی ٹکڑا دائیں بائیں سے ہٹا کے کٹو اور کلپ بنا اور دے دو یہ تو یہ کہہ رہے تھے یہ تو مثلا محمد والے محمد کے علم کا انکار کرنے تھے مثلا تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو رحمت کے نزول کی دعا کی تو یہ قبول ہوگی کے نہیں اور سچی بات یہ ہے کہ روایات پڑھ کے آدمی سی نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ کوئی دعا قبول ہو نہ ہو یہ ضرور قبول ہوتی ان پر نزول رحمت کی دعا اسی لئے ہمارے چھٹے امام نے یہ سیرت بھی سکھائی کہ جب تمہیں کوئی چیز اللہ سے مانگنا ہو تو اپنی دعا کے آغاز میں اور اپنی دعا کے اختتام میں دونوں پر میں رحمت کے نزول کی دعا کرو محمد والے محمد علیہ السلام پر نزول ہے رحمت کی دعا کرو یعنی سلوات پڑھو کیوں؟ کہا اس سے تمہاری دعا کا قبول ہونا زیادہ یقینی ہو جائے گا کیسے؟ کہا اس لئے کہ یہ والی دعا وہ ہے جو اللہ ہر ایک سے قبول کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑا ہے کہ تمہاری دعاوں کے دو کنارے تو قبول کر لیں اور بیچ والے اس سے کو چھوڑ دیں اس کے تو فیلو بھی قبول لے جائے گا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فضل محمد و آل محمد کی نی حدوں پر جا کے رکا نہیں ہے مگر اس کی حدیں ہیں اگر میں نے نزول رحمت کی دعا کی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ نہیں؟ جب رحمت نازل ہوگی تو رحمت کی اس جگہ پر پہنچے کہ نہیں؟ جہاں اس سے پہلے نہیں پہنچے تھے جہاں بھی تیرہ احمد کے حدود میں جب ہم نے آپ نے ان کے لئے دعا کی تو یہ آگے بڑھی کہ نہیں بڑھی اور جب رحمتوں کی طرف آگے بڑھے تو یہ ان کے فضل میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا تو ان کی زندگی محدود ہونے کے باوجود اللہ کی طرح لا محدود فضائل و کمالات نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ان کے فضل و کمال کی حدیں ہم نہیں تیہ کر سکتے اس لیے کہ ان کا سفر جو فضل کے لئے ہے وہ آج بھی جاری ہے ایک سلاوات بھی جائے محمد و عالمہ تو شرک کی قسمیں ذات میں شرک اللہ کی ذات میں شریک ماننا دو تین خدا بھگ مان لینا بھگوان مان لینا یا اس کی صفات میں شریک مان لینا یا عبادت میں شریک مان لینا عبادت میں شریک کر لینا مثلا سجدے کرنا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بلا کی طرح نہ آگیا ہے ہمارے عقیدت من محبان محمد و عالمہ محمد علیہ السلام بارگاہوں میں درگاہوں میں شبی جہاں بنائی گئی اصل روزے بھی نہیں جو شبی ہے جس کے اوپر اصل روزے کا کوئی حکم لاغو نہیں ہوتا ہے اور نہ اس جگہ سے وہ اصل روزے کی امید رکھی جا سکتی ہے اور نہ اس شبی میں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اصل روزے کا اثر پیدا ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو دعا قبول ہونے کا مثلا وعدہ ہے خصائص حسینی میں کہ اللہ نے شہدت حسینی کے بدلے میں انہیں کچھ خصوصیتیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے قبے کی نیچے دعا قبول ہوتی ہے تو ان کے قبے کی نیچے دعا قبول ہوتی کا مطلب ہے کربلا میں جو قبر متحر پر قبا بنا ہے نہ یہ کہ میں جہاں شبیہ یہ تو اپنی دل کی تسلی اور تسکین کے لیے ہم سب کرتے ہیں ہم ان کا تابوت اٹھاتے ہیں ان کے غم کے لیے وہ شبیہ ہے تابوت ہے لیکن اس کو کاندہ دینے کا وہ عجر تو نہیں ہو سکتا ہے جو عجر خود ان کے تابوت کو کاندہ دینے کا اور نہ اس کا حکم لگ سکتا ہے ہمارے درمیان کتی بیسے ہیں کہ حضرت بی بی زہرہ کا تابوت مرد اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں پہلی بات تو یہ کہ بی بیوں کے جنازے جو تابوت میں ہیں تو مرد ہی اٹھاتے آئے ہیں اور مرد ہی اٹھاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بی بی زہرہ کے نسل میں جتنے سادات ہیں عورتوں نے ان کو بروک رکھا ہے نا وہ تو ان کی اولاد ہیں مہرم ہیں اگر آپ کو نامہرم لگ رہا ہے تو وہ تو مہرم ہیں وہ تو اٹھائی سکتے ہیں دوسری بات تیسری بات وہی جو میں نے کہی کہ کیا کہیں کسی فقہ کی کتاب میں یا عقیدے کتاب میں لکھا ہے کہ خاتون کا جنازہ نامہرم مرد نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد آخری بات یہ کہ یہ جو تابوت ہیں یہ آپ نے بی بی زہرہ کے تابوت کی شبیہ بنائی ہے تابوت نہیں ہے اور جو تابوت اٹھا تھا بی بی زہرہ کا وہ کس نے اٹھایا تھا کیا عورتوں نے اٹھایا تھا عورتیں میں تھا ہی کون وہاں ایک ان کی بیٹیاں تھی کمسن جو تڑپ کے رہ گئی گھر میں ان کا تابوت کس نے اٹھایا ان کے تابوت میں اصحاب شامل تھے کہ نہیں مولا علی حسنین کے علاوہ اور کون ہے یا بنی حاشم کے کچھ لوگ جناب ابن عباس جیسے اور یا پھر اصحاب ہے کچھ چیدہ تو انہی میں سے لوگوں نے اٹھایا تو آصل جنازہ جب مردوں نے اٹھایا ہے مہرم بھی اور ان میں دوسرے بھی شامل ہیں تو پھر آخر یہ بحث کانس کڑی ہوگی یہ تو شبیہ ہے درمیان میں ہندائت آئی میں نے آپ سے کہہ دی تو میرے عزیدوں میں پھر واپس آؤ اس شرک کی جو قسمیں ہیں شکر فی لبودیت اس میں ایک چیز ہمارے درمیان مسئبت بن گئی اللہ نے احترام کا خکم دیا ہے مومن مومن کا احترام کرے بزرگ کا عمر ہے تو احترام کا سبب ہے علم ہے تو احترام کا سبب ہے تقویٰ ہے کہ سیکڑوں طریقے مسافہ کرنا ہاتھ چومنا اٹھ کے کھڑے ہونا احترامی کلمات کہنا نہ جانے کتنے طریقے احترام کے ہیں جو الگ الگ کلچر میں رائج ہیں کہیں ہاتھ جڑ کے احترام کیا جاتا ہے کہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے احترام کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی جو احترام کا ذریعہ اس پر پابندی نہیں ہے لیکن اللہ نے احترام کے ذریعے کے دو کام اپنی ذات سے مخصوص کر لی ہیں ایک ہے سجدہ اور ایک ہے رکو حکم مذہب یہ ہے کہ یہ دو طریقے تم اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں اپنا سکتے محبت میں آکے بازو چوکھٹ دروازہ در دیوار مٹی کسی چیز کو چومنا اور ہے وہ احترام ہے سجدہ نہیں ہے سجدہ پیشانی خاک پہ رکھنا ہے آزائد سجدہ کے ساتھ یہ ہے سجدہ اللہ کہتا ہے یہ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں اسی طرح کسی کے احترام کے لئے چھکنا کہ بہت در رکو آجا یعنی دونوں ہاتھ اگر گرانے ہم جھکتے وقت تو گھٹنوں کے سامنے آجا یہ بھی جائز اللہ نے نہیں دیا بس اللہ کے لئے ہے یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضرت ولی عصر جلاللہ و تعالی و رجوع الشریف اس میں گرامی جب آتا ہے تو اکثر ہم ہمارے احترام کے اور جذبات ہمارے بچے اور جمان اور بڑے کبھی کبھی اتنا جھک جاتے بہت در رکو چلے جاتے امام اس پہ راضی نہیں ہوں گے یہ صرف اللہ کے لئے تو یہ شرک فلیبودیت ہے شرک کی مختلف قسمیں میں نے جو بات کہنا چاہیتی ہوئی یہ کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہم نے پڑھا کہ شرک گناہ نے کبیرہ میں ہیں اور اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ شرک سے ہم سے کیا مطلب جس میں نے عالم جلیل کی گفتگو سنی مجھے نام یاد نہیں نے گیا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم دن رات شرک کا شکار ہوتے ہیں ہم توقل جب چھوڑتے ہیں اللہ پہ بھروسہ چھوڑتے ہیں تو شرک کا شکار ہوتے ہیں اعتماد اس پہ کرنا چاہیے اعتماد کسی اور پہ کر رہے ہیں ہم جب روزی کے لئے پریشان ہوتے ہیں تو ایک چھوڑا شرک ہے جو ہمارے اندر آتا ہے جب وہ وعدہ کر رہا کہ ہم تمہیں روزی دینے والے ہیں ہم عزتوں کو ڈھونڈنے جب درباروں میں جاتے ہیں جو ایک شرک کا شکار ہوتے ہیں اس لئے کو کہہ رہا ہے کہ عزت دینے والا وہ ہے اور ذلت بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں حدود شرک میں لے آتی ہیں حدود شرک میں لے آتی ہیں اور ان میں سے ایک چیز ریاکاری دیکھاوا اور بناوٹ ہے جس کے لئے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جملہ ہے کہ میں تم سے تمہارے لئے جو مجھے پریشانی ہے ان میں سے ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں تمہارے مشرک ہونے سے پریشان ہوں تو لوگوں نے کہا وہ کیسا شرک ہم مشرک ہو جائیں کہاں وہ شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک کا کیسا کہ اس کا جیسے رات کے تاریکی میں اندھیرے میں چٹان کی نیچے کوئی چیٹی چلتی ہے تو اس کی چال جتی چھپی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلا پاتا اس سے زیادہ چھپی چال سے وہ شرک تمہارے درمیان آئے گا لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے آخر تو فرمایا وہ ہے ریاکاری وہ ہے دکھاوا دیکھ لیں اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ریاکاری اور دکھاوا کتنا پھیلا ہوا ہے واتس اپ پر کے سلفیوں سے لے کے اور مجالی سے مخافل کے اور پروگراموں کے پوسٹر تک نام کی بھرمار عودوں کی بھرمار تصویروں کی بھرمار نیکی کام چھوٹا سے ایک میں نے بارہاں تصویریں دیکھی ہیں کہ پانچ کلو آٹا اور دے رہے ہیں دس آدمی کھڑے ہوئے گریب کو زلیل کر رہے ہیں ریاکاری میں ایک درجم کیلے کسی دے رہے ہیں تو چار ہاتھ پکڑ کے اسے پکڑا رہے ہیں ہم اتنا ریاکاریوں دکھاوے کا شکار ہو چکے جو شرک کے مندلوں میں ہیں اور یہ شرک خفی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم سب گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے تو میں نے یہ کہنا چاہتا کہ شرک اللہ بول آتا ہی ہم اپنے کو علق کر کے سوچتے ہیں کہ شرک سے ہم سے کوئی مطلب نہیں مگر ہم اس کے اندر خطرے میں اسی طرح سے جب اللہ کہتا کہ جو شخص اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے اسلام کے علاوہ اللہ اس سے قبول لے گرے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے تو نہیں کی ہم تو مسلمان ہیں لیکن نہیں یہ آیت ہم کو بھی شامل ہے اور یہ آیت ہم کو اس طرح سے شامل ہے کہ ہم اسلام کو زندگی میں قدم قدم پر چھوڑتے ہیں جس وقت ہم نمازیں قضا کرتے ہیں اسلام ہمیں آتھ سے گیا جس وقت ہم روزے چھوڑتے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ سے گیا جس وقت ہم کسی کا حق غصف کرتے ہیں اسلام ہمارے ہاتھ سے گیا اس وقت ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا اس وقت ہم کسی انسان کی توہین کرتے ہیں اس وقت ہم مسلمان نہیں ہیں اور روایات اس کی طرف کسرف سے یہ وہ مئی ابتغے غیر اسلام دینن کی تشریح و تفسیر میں نہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد خالی کفار و مشکین ہے یہ مسلمان بھی ہوگا اسلام کا جملہ ہے فرمایا کہ جب آدمی چوری کرتا ہے شد دو تین بڑے گناہوں کا نام لیا جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں چوری کرتا ہے شراب پیتا ہے بدکاری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا اس وقت آخرت اللہ حکم خدا سب کو بھولا ہوا ہے اگر اس وقت بھی ایمان رکھتا ہوتا تو یہ گناہ ہرگز نہ کرتا کہ میں جہنم بنا رہا ہوں اپنے لئے اپنے ہاتھوں سے جنہم بنا رہا ہوں اتی دیر کے لئے ایمان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے تو میں نے اتنی دیر آپ کا جو وقت لیا ہے دو باتیں کہنے کے لئے کہ دین ضروری ہے اور دین میں اسلام ضروری ہے بس میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں اپنے جوانوں سے خاص کر کے دین ضروری ہے اگر آپ کو اسلام پر بھروسہ نہیں ہوتا دین پر بھروسہ نہیں ہوتا آپ کو یہ سب ڈھکوصلہ بھی لگتا ہے تب بھی آخری بات آقل کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ دین کو قبول کریں اور دین پر عمل کریں آٹھویں امام سے ارشادات بھی ہیں اور ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ایک سیرت مجھے دیکھنے کو ملی چھٹے امام کے دور میں اور بعد تک زندیق ملحد ایتھیس منکر خدا یہ بہت بڑھ گئے تھے انہیں کھلیں آزادی تھی تب ہی ان پر پابندی نہیں لگائی گئی مختلف اضیان و نظریات کو سامنے آنے دیا گیا ان کو دلیلوں سے روکا گیا اسلام میں میں نے بار بار کہا نا کہ اسلام تلوار سے نہیں پہلا ہے میں دعوی یوں ہی نہیں کیا تھا آپ کو میں یہاں تاریخ سے یاد دلاؤں آپ کو یاد دلاؤں کہ جنگ خندق میں بن جنگ خندق میں ابن عبدالعود چھلانگ مار کے آ گیا تھا اور پیغمبر نے اعلان کیا کون اس کے مقابلے بھائے گا اور کوئی تیار نہ ہوا آخر مولا اٹھتے رہے بار بار اور تیسری بار مولا کو بیجا تو روایت کہتی ہے کہ چونکہ اتی دیر میں وہ ڈراتا رہا کون تم میں سے ہے جو ہمیں مار کے جہنم بھید دے اور یا خود ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے اور جنت چلا جائے چیلنج کر رہا تھا آخرت کو اور پورا لسکر اسلام ڈراتا علی اٹھے تھے تو انہیں بھی بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا کہ میں ڈرہ ہوا نہیں ہوں لہذا روایت کہتی ہے علی جب نکلے تو ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے اور تلوار کو لہراتے ہوئے عوام چلے لیکن جب اپنے عبدبود کے سامنے پہنچے تو تلوار نیام میں رکھ لیں ابھی جاتے لڑنا چنو نہیں کیا تلوار نیام میں رکھ لی بات چنو کی تو فوراں مہتر اس کلم جو علی کی جگہ کسی جگہ کوئی کمی ڈھونڈ نکالے کہ مہم میں لگے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کوئی سی سمجھداری دسمن نہیں تھا تو تلوار لہراتے تھے اور دسمن سامنے آگیا تو تلوار نیام میں رکھ لی میرے بھائی آپ کا اعتراض بلکر صحیح ہوتا لیکن ذرا رکھت ہو جائیے یہ دیکھئے علی نے تلوار لیام میں رکھ کے کیا کیا بچپن سے ہم آپ سن رہے ہیں ہم بچپن سے آپ سے سن رہے ہیں کہ امام نے جا کے کہا کہ بھائی میں نے سنگا ہے تو اپنے مقابل کی تین باتوں میں سے ایک بات ننتا ہے کہا ہاں تو کہا میری بھی ایک بات مان لے تین میں سے کہا کیا کہا اسلام قبول کر لے تو اس نے کہا یہ نہیں کرتا میں اگر یہ کرنا ہوتا تو لڑنے ہی کیوں آیا ہوتا کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتا ہے تو واپس چلا جا ہم اس سے نہ لڑا اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا ورنہ قبیلے کی عورتیں تانہ دے گی اچھا یہ جگہ ہم سب تنس بچپن سے سنتے آتے ہیں خواتین پر کہ آپ کی زبان اتنی خطرناک ہے کیامر ابن عبدعود بھی ڈرا ہوا آپ کی زبان سے مگر یہاں پر اصلاحی پہلو نکالا مولانا وہ لا مذکر اللہ مقامان ہے انہوں نے کہا میری بہنیں سنیں میری بیٹیاں سنیں جب ان کی زبان میں اللہ نے اتنی طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ آمر کو باطل پہ کھڑے رہنے کے لئے مضبوط کر سکتا ہے اور اتنا مضبوط کہ باطل پہ جان دینے پہ تیار ہے تمہاری زبان سے بچنے کے لئے تو اگر تم اپنی زبان کی صلاحیت کو حق کے لئے لگانا شروع کر دو تو تمہارے خیموں میں تمہارے کنبوں کے مرد علی کی طرح حق کے لئے کھڑے ہونے کی طاقت ان کے اندر آ جائے ایک سلاوات بھیجیں محمد وعالمہ اللہ 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 کہنا یہ بھی نہیں ہوگا نہ اسلام قبول کروں گا نہ واپس جاؤں گا لڑوں گا کہا اچھا لڑے گا تو پھر سن تو ہے گھوڑے پہ سوار میں ہوں پیادہ میں پاس سواری نہیں برابر مقابلہ نہیں گھوڑے سے اترا اس نے اترا اور پیر کاٹے اور لڑا اور مارا گیا اترا یہ ہے کہ وہاں تلوار ہاتھ میں کھنچے اپی تلوار لے کے چلے تھے اور دشمن کے سامنے آئے تو تلوار نیام میں رکھ لی میرے عزیزو یہ امام ہیں یہ حادی ہیں ان کا ہر لمحہ کوئی نہ کوئی حیات کا پیغام دین دیتا ہے اگر ہاتھوں میں اپی تلوار لے کے علی کہتے عمر سے کہ اسلام قبول کر لے تو دنیا کہتی اسلام دشمن کے سامنے بھی جو جان لینے آیا ہے اس کے سامنے بھی جب اسلام رکھا تو تلوار نیام میں رکھ کے دین پیش کر کے بتایا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پہلا ہوا دین نہیں ہے ایک سلوات بیجے محمد دین بس اسلام اور دین کو قبول کرنا ہے اور دین میں اسلام ہی قبول کرنا ہے چھٹے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ بہت آگئے تھے جو صاف صاف دین کے منکر تھے اللہ کے وجود کے منکر تھے اس وقت بھی ہمارے درمیان منکر تو نہیں لیکن شک والی ایک بہت بڑی تارہ پتہ نہیں آخرت ہے کے نہیں پتہ نہیں حساب و کتاب ہے کے نہیں پتہ نہیں جہنت جہنم ہے کے نہیں پتہ نہیں یہ سزا و جزا ہے کے نہیں کچھے لتنی عقیدہ والے ہم لوگ ایسا عمل کرنے لگتے ہیں جیسے کہ یقین ہو گیا کہ نہ قبر ہے نہ آخرت ہے نہ حساب ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے ہماری عملی زندگی ایسی ہو جاتی مگر یہاں عقل کا تقاضی ہے کیا عقل کا تقاضی ہے دین کو قبول کرنا اور دین پر عمل کرنا چھٹے امام نے اس طرح کو سمجھایا ہے امام کے سامنے حج کا دمانہ ہے بھیڑ لگی ہے تواک چلا ہے امام کا خیمہ بھائیں کیا لگا ہے دہریہ آیا اور اس نے آکے کھل کے گفتگو شروع کی اور اس نے کہنا شروع کی اپنی بات کو کس طرح اس نے آکے مزاک اڑایا حاجیوں کا جو تواف کر رہے تھے کہ نہیں یہ پتھر کے گھر کا چکل لگا رہے ہیں جو ہمارے ایڈوانس لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی مردے کا مزاک اڑاتا ہے کوئی داڑھی کا مزاک اڑاتا ہے کوئی خمس کا مزاک اڑاتا ہے کوئی نماز کا مزاک اڑاتا ہے تو کہیے دیکھئے کیسے جانوروں کی طرح بس چکل لگا رہے ہیں امام نے اس کی بات سنی غور سے سنیے گا امام نے فرمایا سنو دو میں سے ایک بات سہی ہے یا وہ لوگ جو یہ تواف کر رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں وہ سہی ہے یا جو تم کہہ رہے ہیں یہ سہی ہے دونوں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں کوئی قانون نہیں جیسے چاہو جیوں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں خدا ہے قانون ہے مذہب ہے حساب و کتاب ہے لہذا ہم ویسے جییں گے جیسے اللہ ہم سے کہہ رہا کرنے کو امام نے اس سے فرمایا کہ سنو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بعد آخرت ہے حضاب ہے برزق ہے سزا ہے شدت فشار قبر ہے سب چیزیں کہہ رہے ہیں یہ گناہ کرو کہ یہ سزا ملے گی یہ گناہ کرو کہ یہ سزا ملے گی اور وہ ہمیشہ کی ہے جزا ہے تو ہمیشہ کی سزا اور تم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے تو جو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ سج نہ نکلا تو ان کا نقصان ہے مگر کیا تم نے شراب پیئے شراب نہیں پی پائے تم نے مثلا جوہ کھیل ہے جو میں اپنے لفظوں البتہ کہہ رہا ہوں یہ جوہ نہیں کھیل پائے تم نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھا تم نے نماز نہیں پڑھی انہوں نے نماز پڑھی تو کچھ وقت جسم لگایا کچھ پیسہ لگایا کچھ وقت لگایا کچھ ضحمتیں اٹھائیں کچھ تمہارے خیال میں نحمتوں سے محروم رہے لیکن یہ جتہ انہوں نے نقصان اٹھائیا کتے دنوں کا تھا جب تک جئے لیکن آپ جتی چیزیں تمہارے خیال میں محرومی تھی وہ سب اتے دن کی ہے نا تو تم اگر کہہ رہے ہو تو تمہاری بات اگر صحیح ہے تو یہ ساٹھ ستر سال کا نقصان اٹھانے کے بعد اب کیا ہونے والا ہے اور اگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہے جزا ہے سزا ہے مسیبت ہے نعمت ہے آخرت ہمیشہ والی ہے اگر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اگر وہی صحیح نکلا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تم کہہ رہے ہو جو وہ صحیح ہے کہ نہ آخرت نہ جزا نہ سزا تو یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی میں کچھ نعمتوں سے محروم رہے کچھ مشکل لوگ سامنا ہوا پھر زندگی ختم قصہ تمام اتہی گھاٹا ہوا نا ان کا لیکن اگر جو یہ مسلمان ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر اب تم بتاؤ تمہارا ہش کیا ہوگا تم نے ساٹھ ستر سال میں نعمتیں بھی اٹھا لی مسیبتوں سے بھی نکال لیا لیکن اب اس کے بعد ہمیشہ کی اس زندگی کا سامنا کرنے والے ہو کہ جس زندگی میں مسیبتیں ہی مسیبتیں ہیں اور نعمتوں سے محرومی محرومی ہیں تو اگر جو مسلمان کہتا وہ صحیح نکلے گا تو مشکل تھوڑی مدت کی اور چھوٹی مشکل ہے اور جو تم صحیح کہہ رہے ہو اگر جو تم صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نکلے گا تو مشکل تھوڑی مدت اور چھوٹی مدت کی ہے لیکن اگر مسلمان جو صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح نکلا تو تمہاری مشکل بڑی مشکل بھی ہے اور بڑی مدت کی بھی ہے اس بات کو بچے تک بحسوس کرانے کے لیے آگاہ قراتی اللہ ان کی زندگی کیفاظت کرے میں ان کی ایک دو مثالیں سنی کے عقل کا تقاضی ہے کہ دین کو قبول کر کے دین پر عمل کیا جائے کہ بتائیے کہ عقل ہم اس طرح کے کام اور نہیں کرتے کرتے یہ بتائیے کہ یہ جو ہر جگہ ادارے اور شعبے ہوتے اور ڈپارٹمنٹ ہوتے آگ بجانے کے فائر برگٹ والے یہ فائر برگٹ میں پیسہ لگتا ہے کہ نہیں تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں گیز بھی خری جاتی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے گاڑیاں خری جاتی ہیں بیکار ہو جاتی ہیں پیسہ اچھا خاصہ لگتا ہے کبھی کوئی ضرورت پڑی تو پڑی مگر اس کے بوجود دنیا کے ہر جگہ ہر آبادی ہر شہر میں فائر برگٹ ہوتا ہے کیوں کہ اگر ضرورت نہ پڑی تو تھوڑا سے نقصان ہو رہا ہے اور اگر ضرورت پڑ گئی اور فائر برگٹ نہ ہوا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے سب جل کے تباہ ہو جائے گا کہ اتنی بڑی بڑی آرمی پا لی جاتی ہے کہ ہر ملک دلالا ہے پوری دنیا میں کہا نہیں لڑتا نہیں کہا یہ پورے پورے خرچے بہت بڑے بڑے فوجوں پہ ہوتے رہتے ہیں کہا یہ نہ کریں روک دیں کہا نہیں کرتا ہر ملک کیوں اس لیے کہ کر رہے ہیں جو بھی خرچہ ہو رہا مگر ہیتوں اور یہ نہ کریں اور کوئی حملہ کر دے تو نہتے ہوں گے ملک مٹ جائے گا قوم مٹ جائے گی نسل مٹ جائے گی تو جیسے بڑے خطرے سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اٹھایا جاتا ہے کم سے کم عقل یہ کہتی ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہ بھی ہو تب بھی بڑے خطرے سے بچنے کے لیے دنیا کے چھوٹے نقصان اٹھا لو تاکہ بڑے خطرے سے خود کو بچا سکو ایک سلوات ملجل کے بیدے محمد و آل محمد دین اپنی طرف خود اپنے کھینچ کے لاتا ہے یہ دین سے دوری جو جوانوں میں دین سے بے خبری کا نتیجہ آئے میں آپ کی گرمی اور زیادمت کو محسوس کر رہا ہوں اور آپ کی نمائندگی مجھے مسلسل احساس دل آ رہی ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد سلوات بات تھوڑی دولانی ہوگئے میں بس بس بات کو خبرتا ہوں میرے عزیزو ہماری ضرورتوں میں جتیج ضرورتیں ہیں دین کی کنیمت کو بے بچے جو دین سے تھوڑا دور ہیں وہ اور محسوس کر سکے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور چودہ معصوم ان کے بعد بارہ بارہ امام اور معصومیں کون ہیں حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہ نے ان سب کی زندگیاں کس مشن پر لگائیں ان سب کی زندگیوں کو اس نے دین کے مشن پر لگایا ان کو دین کے پہنچانے کے لیے بھیجا دین بتانے کے لیے بھیجا دین سمجھانے کے لیے بھیجا دین بچانے کے لیے بھیجا آج کربلا کے اوپر اگر ہم متفق ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا عالم انسانیت جیسی کربلا سے واقف ہوتا ہے سمٹ کے آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ یہ دین کو بچا رہے والد یہ انسانیت کو بچا رہے تھے یہ شرافت کو بچا رہے تھے یہ مجلس ایک ایسے بزرگ کے حصال سباب کے لیے کی گئی ہے جن کے بارے معلوم ہوا کہ ساری زندگی انہوں نے زاداری کا احتمام کیا سوستانی مرسیہ سلام پڑھنا سکھانا مجلسوں کا احتمام کرنا اس طرح کے ان کے خدمات ایک بڑا عجر ہے بڑا سواب ہے ان کاموں کے لیے کہ ہم کربلا کا ذکر کرتے رہے تاکہ کربلا دین کو بچاتی رہے اور یہ دین کو بچانے کا جذبہ کربلا کے اندر کربلا انسان کے اندر کیسے پیدا کرتی ہے اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے روایت کہتی ہے ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ یزید کے دربار میں یزید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر لا کے رکھا گیا ہے تو سامنے بیویاں تھی بیٹیاں تھی بہنیں تھی زمین پہ انہیں بٹھایا گیا تھا اور تخت پہ یزید بیٹھاتا اور تخت کے نیچے کٹا ہوا سر رکھا تھا اور اس کٹے ہوئے سر سے یزید لبوں سے چھڑی لگا لگا کہہ رہا تھا حسین تمہارے لب کتنے پیارے ہیں یہ حسین ہے جو اپنے دشمن سے بھی تعریف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا اسے اس صورتحال کو ان بہنوں نے بھی دیکھا ابھی اس کو یاد دلاتا ہوں لیکن اس منظر کو دیکھا تو وہاں ایک روم کے عیسائی سفیر موجود تھا حکومت روم کا اس نے قیدی بھی دیکھے یہ سر بھی دیکھا سر نے اس کو اپنی طرف کھہچا اس نے کہا کہ یہ سر کس کا ہے پہلے کہا گیا باغی کا ہے کسی مجھے تفصیل بتاؤ مجھے اپنی حکومت کو تمام حالات سے باخبر کرنا ہوتا ہے تو بتایا گیا یہ باغی کوئی نہیں ہے یہ مسلمانوں کے رسول محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حسین کا سر ہے اس نے جواب میں کہا کہ میں عیسائی ہوں اور ہمارے ملک میں ایک جگہ ہے جہاں جناب عیسیٰ جس جانور پہ سواری کرتے تھے اس سواری کا سم رکھا ہوا ہے اور ہم آج تک اس سم کا احترام کرتے ہیں کہ یہ اس پر عیسیٰ بیٹھتے تھے تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو مار ڈالا دو شہید ہوئے ہیں دوسر شہید نے ایک آتا شاید وہ یہودی تھا کہ میں موسیٰ کی نسل سے ہوں اور اس کتی پشتے بتائیں مجھے تاریخ پڑے زمانہ ہو گیا کہ اتنی کئی پشتے گزر گئی کہ میں ان کی نسل میں ہوں اور میں کہیں سے آج بھی گزر جاتا ہوں اس کی نسل میں ہوں تو لوگ مجھے محبت پر چومتے ہیں اور تم نے اپنے نواسے کو قتل کر ڈالا یزید نے کہا یزید کا مشن دیکھئے یزید نے کہا کہ چھپ کے بیٹھ اگر تو مسلمان ہوتا تو تمہیں تجھے بھی مار ڈالتا آپ نے اندازہ لگایا یزید کا مشن کیا ہے مسلم کشی مشن ہے وہ چونکہ عیسائیہ یہودی ہیں اس نے کہا تو مسلمان ہوتا تو میں تجھے مار ڈالتا اس نے کہا یہ حسرت بھی تو پوری کر لے یہ حسرت بھی تو پوری کر لے اگر اس سے پہلے سن لے میں نے آج رات میں خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں میں سوچ رہا تھا مسلمانوں کا رسول اور مجھے جنت کی بشارت دے اب میں نہیں سمجھ میں آ گیا کہ میرے رسول کیوں مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے اس نے کلمہ پڑھا کہ لے میں مسلمان ہو گیا گھتکڑیوں اور بیڑیوں میں جگڑا ہوا مظلوم فرزد حسین دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا یہ بے کسی اور بے بسی کیسی ہے آخری چند فکریں سن لیں زمین پر بی بیاں بیٹھی ہیں ابھی دردبارہ یہ زید میں جب بی بیوں کو لائے جا رہا تھا زینب نے ریدہ مانگی تھی زینب بغیر ریدہ کے آنے پر تیار نہ تھی ظالم زبردستی تازیانیں مار کے اندر لائے تھے اور شہزادہ وقت کے امام سیدے سجاد نے جب پھپی نے ہاتھ اٹھائے تھے بددعا کے لیے کہ ننگے سردربار میں جائیں گے بددعا کریں گے تو کہا تھا پھپی اممہ دین بچانے کے لیے یہ قربانی بھی دے دے ہاتھ گرا دی ہے بددعا بھی نہیں کر سکتی تھی لاکہ بٹھا دیا گیا بی بیوں نے زینب کی بیچینی دیکھی حلقے میں لے کے بیٹھ گئی زینب کے آگے فضہ بیٹھی ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پڑی اس نے دیکھا ایک معظمہ حلقے میں بی بیاں اب لیے بڑے احترام سے بیٹھیں اس نے کہا یہ کون ہے کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے اس نے کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے اب زینب کیا کرے کیا جواب دے بددعا بھی نہیں کر سکتی مگر کنیزوں میں کنیز اٹھی فضہ حفشہ کی رہ جانے والی رہنے والی سیاہ پوس کنیز کا یزید تیری مجال کہ میری زندگی میں توری شہزادی سے دوبدو ہو کے گفتگو کرے آکے سامنے کھڑی ہو گئی میں یہ نہ ہونے دوں گی ظالم اشارہ کیا کسی کو تازیانے مار کے ہٹاؤ تازیانہ لے کے کوئی ظالم بڑھا کہ فضہ کو تازیانے مار کے ہٹا دے کہ ایک بار فضہ کے نظر پڑی تو یزید کے پیچھے ننگی تلوارے لیے فضہ کے ہموطن حفشہ کے غلام یدید کے محافظ کرے تھے وہ اس نے وہی سے ایک عجیب آواد دی آواد دی فضہ نے کہ اے میرے حفشہ کے بھائیوں ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہاری بہن کو تازیانے لگے اور تم تماشا دیکھو نہ جانے آواد میں کیا در تھا غلام بیچین ہو گئے تلوار کھینچ کے سامنے آگے امیر ہماری بہن کو ایک تازیانہ لگا تو خون کی ندیان بہ جائیں گی شاید کرولہ گروک کر کے آواز دی ہو بھئی عباس ایک قریض کو بچانے والے اتنے ہیں مگر تیرے سر تیرے بازو کٹے تیرا سر کٹا تیری بہن کے سر سے چادر چھنی اب کوئی نہیں ہے جو ایک چادر بھی لا کے تیری بہن کو دے دے میری شہزادی تیرے مظلومیت کے نصار کہ تم نے ان ظلم و ستم کے درمیان دین کا پیغام بچایا ہے اور ہم گنہگاروں تک پہنچایا ہے وَسَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پروردگار محمد وعال محمد علیہ مصنعہ پر واسطہ ہماری اس مجلس عذاب کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما بار الہا اس مجلس عذاب سے جو بھی عجر و ثباب ہمیں ملا ہے وہ ہم محمد وعال محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں اور اس سے جو عذاب سواب ملے جو مزید سواب ملے وہ پروردگار اس مرہوم کی روح تک پہنچا دے جس کی حسال سواب کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما جو زمین پر ہیں کہیں ظلم السلام کا شکار تو کہیں وبا کا شکار محبون المظلومیت کی حفاظت فرما بالخصوص یمن کے مظلوموں کی حفاظت فرما فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما ظالموں کو آپس میں ٹکرا کہ انہیں اس کو نابوت کر دے پروردگار ہماری تھوڑی سے نکیوں کو قبول کر لے ہمارے گناہوں کو ماف کر دے ہم میں جو روزگار ہیں انہیں روزگار انعیت فرما جو بیمار ہیں انہیں زندگی اور صحت انعیت فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما پروردگار دین کے خدمت گزار علماء فقہ بالخصوص رہبر انقلام اسلامی اور آیت اللہ علماء سستانی کی حفاظت فرما پروردگار اتباتِ عالیات اور اپنے گھر کی زیارت کا شرف انعیت فرما زمانے کے مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لائق لوگوں میں داخل اور شامل فرما دے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید اتلاعات فرما کے مرہوم سید نصیر حسن رزوی ابن سید قادر حسن رزوی کی روح کو حدیہ فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید نصیر حسن رزوی کی